اور رویا کرتے تھے تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے حضور نے ایک ہی ایک ہی محفل میں کہا کہ اے عثمان تم جنتی ہو سات مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بشارت دی گئی جب جنگہ موقع تھا مسلمانوں کو کچھ ساز و سامان کی ضرورت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا اگر یہ جنگ میں کوئی اس جنگ میں تعاون کرے گا تو وہ جنتی ہوگا تو اس محفل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان اٹھتے ہیں اٹھ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ساؤں اٹھ میری طرف سے دیتا ہوں پھر بڑھ جاتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس جنگ میں تعاون کرے گا تو وہ جنتی ہوگا تو پھر سیکنڈ ٹائم بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان اٹھتے ہیں اور سا اونٹ دیتے ہیں پھر تیسری مرتبہ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عثمان بیٹھ جاؤ بسے اب تم نے بہت زیادہ دے دیا اب بیٹھ جاؤ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ جتنے بار کہیں گے عثمان اتنے بار اٹھے گا سات بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور سات مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے سا سا اłąڈ دیتے ہیں اور وہیں پہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سات مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی ایسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خبرستان جاتے ہیں اپنی موت کو یاد کرتے ہیں خبر کو یاد کرتے ہیں عثمان غنی اتنا رہتے ہیں اتنا رہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑی تر ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں عثمان اللہ کے نبی نے تو آپ کو سات مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی آپ کیوں رہتے ہیں تو حضرت عثمان کہتے ہیں خبر ایک ایسی جگہ ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا ایسی پہلی منزل ہے جو یہ منزل میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا اگر وہ جنتی ہے تو جنت کی کھڑکی اس میں کھول دی جائے گی اگر وہ دوزقی ہے جہانمی ہے تو جہانم کی کھڑکی اس کے لئے کھول دی جائے گی تو خبر کے عذاب سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اتنا ڈرتے تھے اور روتے تھے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ڈر اللہ کا ڈر اختیار کریں اور میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی یا ایواللہذین آمن اتقوا اللہ حقا تقاتی و لا تموتنہ اللہ و انتم مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تاکہ تمہارا خاتمہ مسلمانیت پہ ہو تاکہ تم مسلمان ہو کے مرو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی یہ آیت سنتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں صحابہ اکرام کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم